جو دارش کریں گے عجت الاسلام والمسلمین آقائے کیولا باقی ربہ عزیز صاحب سے کہ وہ آج کے جن کے حوالے سے گفتبو کرنا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الحکیم في کتاب الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان لانے والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہم جس موضوع پر گفتو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم پورے صحیح مسلمان بنیں تو ہماری کفار اور ظالم لوگوں کے مقابلے میں جو قرآن اور اسلام کی پولیسی ہے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہماری جو آج ذمہ داری خصوصاً فلسطین کی نسبت سے ہے جو کہ ارض مسلمین ہے زمین مسلمین ہے جس پر ایک سادش کے تحت امریکہ برطانیہ نے قبضہ کروایا یہودیوں کا سہونیوں کا بلکہ اور انہوں نے فلسطینیوں کو وہاں سے جبرن بے دخل کیا اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا بم دھماکوں کے ذریعے گولیوں کے ذریعے قتل اور اکیری کے ذریعے سیکنڈ برگوار کے بعد کیونکہ اس علاقے میں برطانیہ قابستہ اس کی فوجیں یہاں پر تھیں تو انہوں نے جو ہے اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنا قبضہ چھڑا کے گئے اور جاتے جاتے جو ہے وہ سہونیوں کو یہاں پر حاکم کر گئے سہونیوں نے ایک گراؤنڈ بنایا تھا جرمنی میں نازیوں نے ان کو مارا ہے مثلا ایک ہلے کاؤسٹ کیا اور ایک جھوٹ بولا در حالانکہ وہ ایک جھوٹ تھا بیس لیس ان کو کوئی نہیں مارا گیا اور اگر مارا تھا تو جرمنیوں نے مارا تھا ان کو چاہیے تھا اپنا کوئی صوبہ ان کو دیتے ملک بنانے کے لیے اور کیا یہ ملک نہ ہونے کی ویسے پٹے تھے فرض کریں تو یہ تمام مفروضے جو ہے وہ دھوکے اور غلطی پر مبنی ہیں در حقیقت یہودیوں کی جو فکر ہے وہ بنی اسرائیل کے دور سے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام سروت پر قبضہ کریں اور دنیا کے عمور جو ہیں وہ چلائیں یہ سروت مند تھے اور یہ اپنے آپ کو خدا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتے تھے اور خیبر میں اور اطراف مدینہ میں آباد ہوئے تھے آ کر رسول ایرامی کے انتظار میں کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے لیکن بار بار اسرار کرتے رہے کہ حضرت موسیٰ کی باتوں کو اگر رسول ایرامی مانیں گے ان کی شریعت کو مانیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے بہرحال ایمان نہیں لائے اور انہوں نے سادشیں کی اسلام کے خلاف اور خیبر سے پٹ کے نکلے اور پوری دنیا میں پھیلے آج انہوں نے یہ کیا کہ انیس سوڑتالیس میں انہوں نے اس علاقے میں قبضہ کیا پوری دنیا کی سروت مند اقوام اور جو اس وقت عالمی دہشت گرد اور گنڈے تھے ان کے ذریعے اور تقریباً بہتر تیہتر سال سے یہ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی نسل کشی کرتے رہے فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے رہے اتفاقاً مکتب تشیعیوں نے پہلے دن سے جو ہمارے آگاہ علماء ہیں انہوں نے پاشفل غطہ سے لے کر بقیے امام خمینی تک سب نے مسئلہ فلسطین کو اہمیت دی ہے اور اسٹینڈ کیا ہے اس کے لیے یہاں تک کہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ سید نواب صفوی نے ایک سفر کیا بیت المقدس کا اور وہ انہوں نے وہاں جا کر ایسا عمل انجاب لیا کہ جس سے جو ہے وہ فلسطینیوں کو قوت ملے آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ظالم قابض کے مقابلے پر قیام کریں جہاں جہاں دنیا میں جس جس جگہ ہے جو فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقاومت کریں استقامت کریں خدا اندعالم نے ان کو اب ایک ایسا آہ اسلحہ فرام کر دیا ہے کہ جس سے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ یہ اس قدر بہتر مقابلہ کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے مسئلانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مورالی سپورٹ کریں آہ مالی طور پر سپورٹ کریں جس طریقے سے بھی سپورٹ ہو سکتا ہے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور وہ ہاں پہ کھڑے رہے ہیں ہم یہ خیال نہ کریں کہ یہ مثلا جیسے ابھی آپ ویبنار کر رہے ہیں یہ ایک آہ کوشش ہے آپ کی یہ انداللہ بہت عجر رکھتی ہے سواب رکھتی ہے کہ آپ فلسطین کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ اپنے مقام پر ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں میں اپنے مقام پر اگر زبان کے ذریعے فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہوں تو آہ اگر میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے لیکن حوصلہ بڑھانا اور ان کو سپورٹ کرنا یہ کم سے کم درجہ ہے اسلام کا اور ایمان کا ٹھیک ہے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہر طریقے سے مدد فراہم کریں اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہماری مرجعیت نے اس کا احساس کیا اور امام خمینی نے سب سے پہلے رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان کو یہ سکھایا فلسطینیوں کو کہ قیام کے ذریعے آپ کو آپ کا فلسطین ملے گا مذاکرات کے ذریعے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لہذا انہوں نے بھی پتھر اٹھایا پھر غلیل پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آہ آج رہبر عظیم الشان سید علی سید علی خامنائی حفظہ اللہ آہ کے حکم بر سید شہید خاسم سلیمانی نے غزہ کو مسلح کیا اور ابھی کل ہی ان کا بیان آیا ہے کہ ویس بینک کو مغربی کنارے کو بھی جو ہے وہ مسلح کیا جائے گا غزہ کی طرح اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی بعض ممالک ان کو اس کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی آج فقط اظہار کر رہے ہیں وگرنہ یہ تو جس دن وجود میں آئے تھے اسی دن تسلیم تھے یہ یو اے ای ہو یا یہ سعودیہ ہو یا یہ جتنے ممالک ہے اردن یہ تو خیانتوں کے نتیجے میں ہی ان کو یہ حکومتیں ملی تھی جو انہوں نے عربستان میں خیانت کی ٹھیک ہے یہ حسین شریف جو مکہ کا حاکم تھا اس نے خیانت کی اس کے بچوں کو یہ علاقہ اردن کا دیا گیا ٹھیک ہے یہ تو یہ تو انہی سرمایہ داروں کی بنیاد پر اس علاقے میں انہوں نے حکومتیں قائم کی اور عربیت کا جو نعرہ لگایا جمعیت کے مقابلے میں اس لئے کہ آپ لوگی آنتے ہیں وہ حکومتیں عثمانیہ میں ترک حاکم تھے ان کے خلاف یہ نعرہ بھی جو ہے بربانیہ نے اور ان سے لگوایا اور اس کے بعد جو ہے وہ آج یہ صورتحال ہے ہم خدا کا شکر عدا کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بہت بدل گئی ہے طاقت کا توازن بدل گیا ہے اب یہ لوگ جو ہے نا اپنے ڈیڈ اینڈ میں پہنچ گیا اسرائیل اس نے اپنے گرد دیواریں کھڑی کی اور آج آپ نے دیکھا وہ دیواریں ٹوٹ گئی ہیں اور فلسطینی اردن سے بھی اور لبنان سے بھی داخل ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر اور آپ نے یہ بھی سنا کہ نابلوس والا شہر جو ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول سے خارج ہو گیا ہے تو الحمدللہ عجیب بات ہے کہ جتنے یہ پٹو موالک اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں فلسطینی اتنے قوی ہو گئے ہیں فلسطینی انہیں جو ہے وہ مارکہ سر کیا ہے اور ابھی بہت مراحل باقی ہیں جو ان کو تیہ کرنے ہیں دائش جو ہے وہ ناکام رہی اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ خود آج جو ہے وہ اختصادی پسماندگی کا شکار ہے اور ان کی جو ایک حیبت تھی دنیا پر وہ ختم ہو گئی ہے ان کے کنٹرول سے جو ہے دنیا نکل گئی ہے سپر پاور ہونا ختم ہو گیا ہے اب انشاءاللہ اسلام کی نشت سانیہ کا دور ہے امام کے ظہور کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور امام کے ظہور کے لیے جو علاقہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ خود سے لے کر یمن تک کا ہے راق شام مکہ میں آپ قیام فرمائیں گے آغاز کریں گے مکہ میں حجر اسود کے ساتھ سے کھڑے ہو کر یہ تمام علاقے جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں اور آغاز جو ہے فلسطین سے ہے خود سے انشاءاللہ آزاد ہوگا اور ہم سب کی ذمہ داری ہیں دنیا میں جہاں بھی ہو میں دیکھ رہا تھا مختلف ممالک کے لوگ الحمدللہ بہت ہوشیار ہیں کینیڈا میں مظاہرے ہوئے ہیں مختلف حتی امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں فلسطینی ہیں جو وہاں پر فلسطینی موجود ہیں جو ان کی حامی موجود ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہمیں بھی ہر طریقے سے دام درہ میں سخنے یہ قرآن کریم کا حکم ہے یہ رسول گرامی کا حکم ہے یہ عیمہ السلام کا حکم ہے یہ کربلا کی تعلیمات ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو پورا کریں